ہیر رانجہ کے عشق کو پیچھے چھوڑ دینے والی اداکارہ اور گلکارہ عارفہ صدیقی کیسے اپنے سے تیس سال بڑے استاد کے ساتھ شادی کر بیٹھی اور پھر کیوں تعبیر علی نامی سنگر جو آپ سے کافی سال چھوٹے تھے انہی سے شادی دوبارہ کی اسی کے ساتھ یہ بھی زندگی کی مکمل داستان خاندان کا شاندار تعارف پہلی مرتبہ جانئے اسی دلچسپ ویڈیو میں پاکستان فلم انڈسٹری میں ساملی سنولی شاندار گلکارہ بہترین اداکارہ شریف النفس خاتون عارفہ صدیقی جو نو جون 1969 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی آپ کا خاندان فلم انڈسٹری سے وابستہ تھا کیونکہ عارفہ صدیقی اداکارہ طلت صدیقی کی بیٹی تھی جنہیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان سینما میں شاندار اور بہترین کام کی وجہ سے جانا جاتا تھا آپ کی بہن ناہید صدیقی کلاسی کی رکاسہ ہیں اور ٹیلی ویژن کی مشہور اور موتبر و مستند شخصیت زیام حیدین کی بیگم تھی یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے سب سے بڑے صداکار زیام حیدین سے بھی آپ کے رشتے تھے عارفہ ایک اور مشہور پاکستانی گلوکارہ فریحہ پرویز کی بھی فسٹ کزن تھی یہ آپ کے خاندان کا تعارف تھا آپ کے فنی کیریئر کی اگر یہاں پر ناظرین و سامعین بات کی جائے تو عارفہ صدیقی نے ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ڈراما تھا جس میں آپ نے کچھ اس طریقے سے کردار ادا کیا کہ لوگ بے ساختہ کہنے لگے کیا ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر اسی کے بعد آپ نے قسمت وڈیرہ سائن دہلیز فیشر پیاس غرز ہر قسم کے ڈرامے اور فلم میں کام کیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی آپ کا اوڑنا بھی چھونا رہی اور گلوکاری میں حیران کن بات یہ ہے کہ آپ چونکہ استاد نظر حسین کی شاگردہ تھی اور استاد نظر حسین پاکستان فلم انڈسٹری اور موزک انڈسٹری میں شاندار کمپوزر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے تو جب عارفہ صدیقی ان سے کمپوزیشن اور موسیقی سیکھنے جاتی تو انہیں وہ پسند آگئی اور پسند ایسی آئی کہ آپ نے بھی ان سے شادی کر لی جو آپ سے عمر میں تیس سال بڑے تھے آپ ابھی این جوانی میں تھی کہ وہ بزرگ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی یہ نجانے کیوں ہوا کیا ہوا اور کیسا ہوا لیکن اس بارے میں عارفہ صدیقی نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کا پہلا جیون ساتھی اپنے استاد بہترم نظر حسین کو جب آپ نے چنا تو یہ ان کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا ناظرین سامعین استاد نظر حسین لاہور میں موسیقی کے بہت بڑی کمپوزر اور گلوکار تھے اور یہی وجہ ہے کہ عارفہ صدیقی کی گلوکاری ان سے شادی کے بعد مزید شہرت کی بلندیوں تک پہنچی اسی کے ساتھ ساتھ تیس سال آپ دونوں ایک دوجہ کے ساتھ رہے لیکن پھر انہیں کینسر نے آ لیا اور اسی وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی لیکن آخری دم تک عارفہ صدیقی نے استاد نظر حسین کے ساتھ زندگی کا یوں ساتھ نبھایا کہ کہیں پر مثال نہیں بھیتی پہلے شوہر کی وفات کے بعد عارفہ صدیقی نے اپنے سے بہت ہی چھوٹی عمر کے نوجوان تعبیر علی سے دوسری شادی کی جو خود بھی ایک کمپوزر اور گلوکار تھے لیکن عارفہ صدیقی نظر حسین کی وفات کے بعد ایک لمبا عرصہ فلم انڈسٹری سے دور ہو گئی تھی اور اتنی دور ہو گئی تھی کہ آپ کا نام لینے والا نہ کوئی تھا اور نہ آپ کی داستان ڈھوننے سے ملتی تھی اور لیکن اسی کے بعد جب آپ نے کچھ بھی نہیں دو ہزار بائیس میں گانا ریلیس کیا اور یہ گانا آپ کے اپنے دوسرے مجازی خدا یعنی شوہر تعبیر علی کے ساتھ تھا اور یہ گانا بھی بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس حد تک عارفہ صدیقی کو دوبارہ سے پاکستان فلم انڈسٹری میں کامیابی سے لایا کہ آپ کے نام کا توتی ایک بار پھر بولتا رہا اور میں غیور کو یہاں پر عارفہ صدیقی کی زندگی کا ایک اور سچ بتاتا چلوں کہ جب پہلی شادی آپ نے استاب نظر حسین سے کی جو ان سے عمر میں تیس سال بڑے تھے دوسری شادی اپنے سے کم سے کم دس سال چھوٹے نوجوان تعبیر علی سے کی یعنی زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ وہ اداکارہ جو اپنی ساملی رنگت شاندار ڈائلاغز جاندار انداز کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی کیا دوبارہ سے بھی فلم انڈسٹری میں نظر آئیں گی تو انہوں نے کہا معذرت قبول کیجئے میں فلم انڈسٹری میں دوبارہ سے نہیں آ رہی کیونکہ میں اب نہیں سمجھتی میں وہ شاندار اداکاری کر سکتی ہوں جو کبھی میری پہچان ہوا کرتی تھی لیکن ہاں میں گلوکاری میں طبعہ آزمائی کروں گی کوششیں کروں گی اور اپنی گلوکاری کو پاکستانی قوم کے سامنے ایک ایسے انداز میں پیش کروں گی کہ وہ اگر پسند نہ کریں تو ان کی ناپسند بھی نہ بنوں اور زندگی میں جو تھوڑا گیپ آیا ہے موسیقی اور ایکٹنگ سے ایکٹنگ نہ ہی سہی موسیقی میں دوبارہ سے انٹری کر کے میں اس گیپ اور خلا کو پورا کرنا چاہتی ہوں تعبیر علی بھی کہتے ہیں کہ آرفہ صدیقی کی گلوکاری شاندار ہے اداکاری بھی جاندار تھی لیکن شخصیت ایسی صدا بہار ہے کہ بھولے سے نہیں بھولی جاتی یاد آہی جاتی ہے اور اداکارہ گلوکارہ آرفہ صدیقی کی زندگی کی یہ اڑان ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے